بسم اللہ الرحمن الرحیم ہالیہ الیکشن میں جو ہے وہ شکست سے آپ نے کیا سبق لیا ہے سب سے پہلے شکریہ جتنے میڈیا نیٹورک بہت سان میں چر رہے ہیں ہم جو عوامی نمائندے ہیں اپنی آواز کو عوام تک پہنچانے میں آپ لوگوں کا اہم روحل ہے بہت شکریہ آپ لوگوں کا ہالیہ الیکشن میں جو شکست ہے یہ عوامی رفرنڈم ہے جس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے عوام جس کو چاہیں بادشاہ بناتے ہیں جس کو چاہیں گرا دیتے ہیں تو اس دفعہ حلقے میں کوشش تو پوری کی ہم نے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہم نے اپنا آپ کو مقابلہ میں سمجھا مد مقابل تو درمیان سے اسلامی تحریک وہاں کیونکہ اس حلقے میں اکثر و پیشتر جو الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف نہیں ہوتی تھی الیکشن کا مقابلہ وہ پی پلس پارٹی ورسس اسلامی تحریک کا تھا تو وہ جیت گئے میں سمجھتا ہوں یہ ایک عوامی رفرنڈم ہے یہ افسر ریزرز آتے رہتے ہیں اچھا پی پلس پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ الیکشن کے بعد آپ کے روابط تھوڑے سے کم نظر آ رہے ہیں آپ کی ایکٹیوٹیز کم نظر آ رہی ہیں ایسا ہی ہے دیکھیں کہ پاکستان پی پلس پارٹی کے احسانات ہیں میرے اوپر بہت زیادہ پندر میں پاکستان پی پلس پارٹی نے ٹکٹ دیا مجھے میں ہارا ستار میں ٹکٹ دیا انیس میں پاکستان پی پلس پارٹی کے جو پریزیڈنٹ ہے اس کو حلقے سے لڑایا پارٹی نے اس لئے کہ میری ڈسکولیفیکیشن آئی تھی کوئی کورٹ سے تو کس کو میں خود لڑا میں ہار گیا میں دور نہیں ہوں پارٹی کے جو پریزیڈنٹ ہے اس کے ساتھ کچھ حلقے کے حوالے سے اور حلقے کے جو بالخصوص کونسل کیلیکشن کا حوالے سے کچھ اختلاف پائے جاتا ہے یہ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں اور یہ بڑھ بھی سکتے ہیں اتنے دور نہیں ہے جتنے لوگ سمجھتے ہیں اچھا اتنے دور نہیں ہے حلقے کے جو امیدوار ہیں جو منتخب ہوئے ہیں ان کی کارکردگی سے آپ کتنا اتمنان کا اظہار کرتے ہیں دیکھیں ان کی کارکردگی سے ہمارا اتمنان کا ہونا کوئی پنایا نہیں ہونا کوئی بات نہیں بندی ہے حلقے کے عوام نے نگر کے عوام نے اس کو بھوڑ دیا ہے آپ بھی تو اسی حلقے سے تعلق رکھتے ہیں میں بھی تعلق رکھتا ہوں کہ میں اس کا مدد مقابل کنڈلیٹ ہوں اگر میں تعریف کروں گا تو یہ لوگ خفا ہوں گے مخالفت کروں گا تو وہ خفا ہوگا اسی لئے میرے خال میں اس کی ضرورت نہیں ہے اگر کارکردگی سے لوگ متمین ہوں گے تو آنے والا الیکشن میں اس کو ریزلٹ ملے گا نہیں ہوں گے تو اس کا جواب عوام دیں گی آپ کی کارکردگی سے عوام متمین نہیں تھی جو کی پچھلے الیکشن میں اگر میں ہارا ہوں تو شاید میرے کرکردگی سے متمین نہ ہو یا اور بھی خامیہ ہوں جس کے ویسے تو مجھے شکست ہو گئی لیکن میں اس کو ایک عوامی ریفرنڈم سمجھتا ہوں عوام دیکھو یہ عوام تھے جنہوں نے مجھے دو ہزار ستارہ میں چھ ہزار ووٹ دیا میں آٹھ سو پچھتر ووٹوں کے لیڈ سے جیتا تھا تحریک اسلامی سے اور تین جماعتی اتحاد تھا پاکستان مسلم لگنون ایم ڈیوی ایم اور اسلامی تحریک تو یہ سیاست میں یہ چیزیں ہار جیت ہوتی رہے جو پاکستان کے اندر پرائم منسٹرز کے اہدے پر فائز اور سینٹ کے چیئرمنز ہارتے ہیں تو میں سمجھتے ہوں کہ یہ عوام کا فیصلہ ہے اور میں نے قبول کی اور عوام کی خدمت پر آج بھی اسی تسلسل سے میں نگر کے قوم کی خدمت پر کھڑا ہوں اور کھڑا ہوں اچھا آپ نے ابھی اطراف بھی کیا اس بات کا پاکستان پیپلز پارٹی آپ کہتے ہیں کہ جعوید حسین صاحب پر اس کے بڑے احسانات ہیں لیکن کونسل الیکشن میں علاقے کے لیے لوگوں کی بڑی توقعات تھیں لوگوں کے اوپر احسانات نہیں کر رہی پارٹی تو اس حوالے سے آپ پر کیا سٹانس ہے دیکھیں کہ میرا ایک ہی نقطہ نظر ہے منسٹری بن سکتا ہوں نگر قوم جس کنڈیڈیٹ کو منتخف کرتی ہے اس طرح گزر کے بھی قوم ہے ہنزہ کے بھی ہے دیامر کے بھی ہیں اسطور کے بھی ہیں جب وہ پارٹیو کے اندر بیٹھ کر اپنی اس یونین کی اپنے اس زلے کی عوام کی جو ہے نا اپنا خاطر بغاوت کر سکتے ہیں بہت سے معاملات کر سکتے ہیں ہم کیوں نے کرے خالی ہمیں آیا ہے کہ ہم سر نعرے ہی لگائیں میرا اختلاف یہ ہے کہ کون سر الیکشن میں نگر کو جو ہے نا وہ بالخصوص ہمارے آغای محترم ہیں شیخ عارف حسید عرفانی جو علماء وین کے پریزیڈن تھے اس نے ترخواست دیا تھا اس کو ٹکٹ ملنا چاہے تھا میں نگر کو سوچتے ہوں کیونکہ یہ نگر کی بات ہے جب دیامر والے اپنی کنڈیڈیٹ کو اپنے جو پی ٹی آئی کے ساتھ بغاوت کر کے اسطور والے سکردو والے گدر والے اگر اپنے اس زلے کی عوام کی بات کرتے ہیں یا زلے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بھی کرنے میں کترانہ نہیں چاہیے میں اس ریزل پہ پہنچ کر میں نے اختلاف کیا ہے کہ اہدو میں اپنا اپنا جے حکومت بننے کے بعد نوازنے میں میں دیکھتا ہوں کہ دوہزر نو سے نگر نظرانداز ہو رہا ہے اب یہ میرے خرابیش ختم ہونا چاہیے اور یوت قوم ہم سے پوچھتی ہے تو میں نے پارٹی کے ساتھ جو پریزنٹ کے ساتھ جو اختلاف ہے اس کا بیس ہی یہ اور دوسرے بیس یہ ہے کہ وہاں تحریک اسلامی کو سپورٹ کرنے والے یا پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے والوں کی پروٹیکشن کرتے ہیں ان کی سپورٹ کرتے ہیں تو میرے اختلاف ہے شاید وہ جو کرتے ہیں تو بھی کوئی سمجھ سے کرتے ہوں گے اس سے میں نہیں سمجھ سکا اسی وجہ سے میرے اختلاف ہے یہ انشاءاللہ اگر پارٹی کا رویہ ایسا ہی رہتا ہے آپ کی عوام کے لیے جو توقعات ہیں ان پہ نہیں اترتی جیسے اہدو میں تو فردر آپ کا کیا پلان ہے دیکھیں کہ اب بعد نگر کی کریں گے آنے والا الیکشن بھی نگر جیتے گا خواہ وہ نون سے ہو پی پلس پارٹی سے ہو اور جماعتوں سے ہو کیونکہ میں فیڈریشن کی جماعتوں یہ بات کرتا ہوں تین جماعتیں ہیں جو فیڈریشن میں ہیں اور یہ گورمنٹ کر سکتی ہیں اب نگر کے دو سیٹوں پر کاؤنسل میں اگر یہی سٹس اپ رہتا ہے اگر سٹس اپ چینج ہوتا ہے تو سینیٹر قومی اسمبلی میں مہامن خصوصیز میں اگر نگر کو جو بھی پلٹیکل جماعت اچھا شیئر دے گی ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں سیٹے ہمیں لے کر اسی جماعت کو دینا چاہیے کوئی جماعت جو ہنا کسی کی جو ہنا کوئی رشیداری یہی پاور پولٹیکس کا جو ہے نا طاقت کا سرچشمے کے جو کنصف دیا ہے نا حضرت فقالی بٹو نے دیا ہے تو یہی ہے کہ اوام کیا چاہتے ہیں اوام یہ چاہتے ہیں کہ ہم سیٹے دیتے ہیں تو ہمارے سے جو اہہی دے ہیں ماہون خصوصیز میں کون سلمین اگر ندداز ہوتا ہے اب جو بھی جماعت ہمارے سے د challہ ہمارے لی دروازیں کھولے ہیں کسی بھی جماعت میں ہم جا سکتے ہی پی ٹی آئی میں بھی نون میں بھی یہی دو جماعتیں ہیں ان کے دروازے اور ان کے ہمارا صدرابطے بھی ہیں ہم جا سکتے ہیں نگر کے مفات کے خاطر ہمارا ذاتی تو کوئی مقصد اور مفات نہیں ہے اسلامی جماعتوں کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ میں سمجھتے ہوں کہ اسلامی جماعتوں کا پیر اور آخر الیکشن تھا یہ یہ بس غلطی سے جیت گئے ہیں ایک حلقہ ہے فور جہاں سے تحریک اسلامی جیتنے کی پوزیوشن میں ہوتی ہے اور ایک حلقہ سکر دو تھا میں سمجھتے ہوں کہ نیکس میں جب اربوڈی پرویس آئے گا سٹیٹ اپ سٹیٹ اپ ہوگا تو اسلامی جماعتیں اپنے دفاتیر کو کلوز کریں گے اپنی سٹیٹ اپ کو لے کر کسی پولٹیکل جماعت میں اپنا آپ کو مرش ہو جائیں گے اچھا چائنہ بارڈر کی بات کرتے ہیں جاویز صاحب دو سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے چائنہ بارڈر پہ وہ ٹریڈ نہیں ہو پا رہی تو دونوں ملکوں کی جو ٹریڈ ہے کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ ڈسٹراب ہوگی ہے اور جو چھوٹے طبقے کا جو تاجر تھا وہ کتنا متاثر ہوا ہے دیکھیں کہ چائنہ بارڈر کوویٹ کے ویعے سے جو بند ہوا ہے اس سے تمہیں سمجھتے ہیں انگلگت بلدستان کی ایکونیمی بیٹھ چکی ہے ایٹی پرسنگ لوگ بارڈر پاس پر ایمپورٹ ایکسپورٹ کلیر ریجٹ کام کرتے ہیں لیکن میں موجودہ حکومت کے اس روش پہ حیران ہوں کہ دو سال سے چائنہ بارڈر بن ہے وزیرالہ گلگت بلدستان اس کی کیبنٹ نے کبھی پرائم منسٹر کو جا گیا یہ نہیں کہا ہے کہ اس بارڈر کو بھی کھولیں لیکن ابھی ہمارے سمجھ سے باہر ہے کوشش ہم نے پوری کیا ہے میں خودشاہ مہت قریشی صاحب سے ملا ہوں رضاق داؤس سے ملا ہوں سی پے کے چیرمن سے ملا ہوں میں نے کامرس منسٹری میں جا گیا میٹنگ کی ہے میرے ساتھ ٹریڈرز کے اور چیمبرز کے لوگ موجود تھے کوشش بھی کی تو ٹاپ پر انہوں نے کہا کہ ہم گاڑیاں چھوڑ دیں گے ریسنٹری کوئی ایک سو بیس پچیس کنٹینر بھی آئے تھے لیکن اس سے تو ٹریڈے چلے گا اور میں اس چیز سے بھی حیران ہوں کہ جو سی پے کواویلا کر رہا ہے پاکستان تو اس کا راستہ تو درے خنجرہ پوائے ہنزر نگیر گلگت بلدستان سے گزر ہے وہ دو سالوں سے بن ہے تاجر بھی پریشان بارڈر پاس والے بھی پریشان تمام پروجیکٹس جو ہوتے ہیں داسو ڈیم دیامر باشا ڈیم اور جو ہے نا مختلف جو ہے نا پاکستان کے اندر چتنے پروجیکٹس ہیں گلگت بلدستان میں بالخصوص پاور کے وہ ساری مشینری بھی وہاں پر ہے اور ہمارا ایک چائنہ کے ساتھ ایک ریلیشنشف ہے چائنہ پاکستان کی دوستی دوستی کے جو مثال پاکستان والے دیتے ہیں جو دو سالوں سے بند ہے اور انتہائی تشویش میں ہے یہاں کے تاجر کیونکہ گلگت بلدستان کے تاجر آپ کو پتا ہے کہ مختلف چھوٹے چھوٹے بنگوں سے لون نکال کر اس روڈ پر کام کر رہے تھے وہ تو دیوالے ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک گورنمنٹ ہے سبائی حکومت کو کیا کرنا چاہیے سبائی حکومت کو بات کرے پرائیم نیسٹر سے پرائیم نیسٹر بات کرے چینے کے پریزیڈنٹ سے کھلوا دے بارڈر کو دیکھو نا کوویڈ کے والا جیسے جو تاجرکستان اس بکستان اور کزکستان کا جو بارڈر بند تھا وہ تو چھے مہینے بعد کھل گیا ہے ہمارا دو سالوں سے بن ہے اور دو ہزار اپنا ترئیس میں بھی ایک بائیس کے میں بھی میرے خواہ میں ہم بائیس میں تو داخل ہونے والے ہیں لیکن ترئیس میں بھی مجھے نہیں لگ رہا ہے کس طرح کھلے اگر ایسے ہوگا تو میں سمجھ رہا ہوں کہ بلدستان کے تاجر بہت خراف ہو چکے ہیں اور مزید خراف ہونے کا اندیشہ ہے یہ جائیں اور فوری طور پر کیبنٹ کا جلاس بلائیں مزیرا لگے گی بلدستان اور کیونکہ اس نے بات نہیں کرنی ہے یہ پرائیم میسٹر سے بات کرے پرائیم میسٹر چینیز جو سفیر ہے اس کو بلائے اور اپنا ان کے جو افیشل سے بات کرے اور یہ بارڈر کو کھلوائے کیونکہ تاجروں کم انگلگت بلدستان کے ایٹی پرسن لوگ سٹیٹ سے وابستہ ہیں اور کام کرتے ہیں اچھا جاویز صاحب کل سے ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا میں بھی ایک ٹرنٹ چل رہا ہے کہ آپ کے مراسم نون لیگ کی طرف جکاؤ اور ان کے ساتھ تعلق بڑھنے کو جا رہا ہے اس میں کتنی صداقت ہے دیکھیں کہ نون ایک پولٹیکا جماعت ہے پاکستان کی بہت بڑی جماعت ہے اس کا جو لا منسٹر ہے اور انزیب صاحب میرا دوست بھی ہے اس کی کوششے کی دعوت دے رہا ہے کہ آپ نون میں آئیں وہ یہ کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی پاکستان میں ایسے نہیں ہے گلگت بلدستان میں مائنڈ سٹ بنا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کا اندر مجارٹی اہل تشیح ہے اور مسلم لیگ کا اندر مجارٹی اہل سنت ہے تاکہ یہ ہوا بھی ٹھیک ہو اور مل جل کہانی ایک سٹ اپ کو چلائیں گے اس کیا بات کرنا اور اس کی دعوت دینا کیونکہ وہ پہلٹیکا جماعت کا ترجمان ہے وہ اپنا اس کو ہیڈ کر رہے اپنا لیڈ کر رہے لیکن یہ قبلز وقت ہوگا کہ ہم جوہنا اپنا اپنی کشتی کو چھوٹ کر کس اور کشتی میں ساوار ہو جائیں یہ قبلز وقت ہوگا لیکن یہ بات میں آج آپ کے میڈے کے ذریعے بتا دوں کہ نگر کی مفادات کے خاطر ہم کسی بھی پولٹیکل جماعت سے اپنی جوہنا وابستے بھی رکھ سکتے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون ہو پی ٹی آئی ہو یہ کوئی دشمن پارٹی نہیں ہے نگر کی ساری پولٹیکل جماعتیں ہیں پاکستان میں گورنمنٹ کرتے ہیں اپنا اپنا موقف ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ سوپ اور سوپ حفیظ صاحب کی جماعت نے سمجھے وہ ایک پریزیڈنٹ ہے جیسا ہمارے پی پلس پارٹی کے پریزیڈنٹ ہے امجد صاحب پہلے مہدشاہ صاحب تھے جا فرشاہ صاحب تھے اس طرح چینج بھی آ سکتی ہے تو نگر کے مفادات کے خاطر اگر نگر اسی طرح نظرانداز ہوتا ہیا تو نگر کے عوام سے اور وہاں کے یوت سے اور وہاں کے ذمہ داروں سے بات کر کے مستقبل میں کوئی فیصلے کا سوچیں گے لیکن یہ بات ایسا وقت جو گردش کرے یہ قبل اس وقت ہے اچھا نگر کے حقوق کی خاطر اگر جاوید صاحب کو پارٹی کی قربانی دینی بھی پڑ جائے تو تیار ہے میں دوں گا کیونکہ نگر سے میں جیتوں گا نگر والے مجھے ووٹ دیں گے نگر کی قوم تو میں کچھ بن سکتا ہوں تو نگر کے لئے سب کچھ کرنے کے دیتا ہے جاوید صاحب کا مستقبل سیاست میں روشن نظر آتا ہے یا چائنا روٹ پہ بزنس میں روشن نظر آتا ہے دونوں سائٹ پہ نظر آئے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت شکریہ جی آپ نے روزنامہ ریپر کو ٹائم دیا ناظرین آپ نے سنا ہے کہ جاوید صاحب کہتے ہیں کہ مستقبل میں ہمارا سیاست میں بھی نام روشن ہوگا اور چائنا بارڈر پہ بھی نام روشن ہوگا پھر کسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ